بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام اپنین ہے آپ دیکھ رہے ہیں امجیک کریئٹر دو مہینے دس دن ایک منٹ اندر بہت گرمی ہے باہر جا کے بات کرتے ہیں ہاں یہ ٹھیک جگہ ہے دو مہینے دس دن اور پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کے بعد میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں کیوں کہ مجھے جو موٹیویشن ملی تھی ولاگنگ کی وہ بلکل ختم ہو چکی تھی جس کی وجہ سے میں نے پچھلے تین چار دن اپنے فیورٹس ولاگر کے اچھے اچھے ولاگز دیکھے ہیں اور وہ موٹیویشن جو ہے دوبارہ ہوئی ہے تو میں اپنا ولاگنگ والا کیمرہ پکڑ کے پھر آپ کی حدمت میں خاضر ہو گیا ہوں ویسے یہ جو میرے پیچھے آپ ہریالی دیکھ رہے ہیں یہ میں اپنے گاؤں میں آ چکا ہوں سیالکوڈ میں جیسے ہی میں نے سیالکوڈ کا نام لیا آپ کے ذہن میں تین چیزیں آئی ہوں گی ایک یہ علامہ اقبال کا شہر ہے دوسرا یہ سپورٹس کی وجہ سے بہت مشہور ہے اور تیسرا اس سے بارڈر بود نزدیک ہے انڈیا کا تو آج ہم وہی جا رہے ہیں انڈیا کا بارڈر دیکھنے چلیے پھر بارڈر پر جانے کی کوشش کرتے ہیں کوشش کا وقت لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ بارڈر ہے پارک نہیں ہے کہ جہاں جب چاہے گز جائیں تو دیکھتے ہیں موسیقا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے آرمی والے دشمن کو سپیکٹیٹ کرتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے اللہ اکبر اور یہی وہ نام ہے جو ہمیں جھکنے نہیں دیتا ویسے میں انڈیا سے جنگ کے حق میں نہیں ہوں لیکن اگر کوئی جنگ ہم پر مسلط کی گئی تو بس اتنا گئے سکتا ہوں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اتنی ہموشی ہے یہاں کہ پرندوں کے چہچہانے کی آواز بھی جو ہے وہ آ رہی ہے کبھی کبھی کوئی جو ہے وہ بائک گزرتی ہے یہاں کوئی گاڑی گزرتی ہے اس کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے ذرا اس بند پر چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ آگے کا کیا نظارہ ہے یہاں سے بارڈر شروع ہو رہا ہے یہاں سے اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی پکڑ کے رس سے نیچے اتارے ہم خود دی اتر جاتے ہیں ویسے ایک بات ہے شہر کے شورو گھول سے یہ جگہ سو تو چھوڑو ہزار گناہ بہتر ہے اتنا پر سکون دیکھو کوئے کے وازیں بھی آ رہی ہیں چلیے ادھر آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اور ایک بات میں یہاں پر کلیئر کرتا چلوں جتنے بھی میرے ویوورز ہیں کہ میں کسی بھی ایسی چیز کی ویڈیو نہیں بناوں گا جو سیکیورٹی بریج ہو بلکل نہیں موسیقی یہ ہے انٹرنیشنل بورڈر اور ہم نے آرمی والوں سے پرمیشن لئی ہے وہ کہتے ہیں آپ یہاں جو ہے نا وہ ویڈیو بنا سکتے ہیں تو اسی لئے میں کوئی کرائم نہیں کر رہا وہ رہا سامنے انڈیا ایک دن اپن یہاں جائے گا لیکن ویزا لے کے تاروں کے نیچے سے لیں اس سے آگے نہیں جا سکتے آپ یہ آخری حدود ہے پاکستان کے اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں جیسے ہی آپ چیک پوز سے اندر انٹر ہوتے ہیں سامنے ایک لائن لکھے ہوئی ہے اگر ہمارا پڑوسی دیس یہ لائن سمجھ جائے یہ پیچھے تو ہمارے درمیان ہونے والی جنگیں بہت حد تک کام ہو جائیں کیونکہ اب ہم علیدہ ہو چکے ہیں اور جنگ میں نہ پاکستانی مریں گے نہ ہندوستانی مریں گے بلکہ انسان مریں گے دونوں سائیڈ پہ وہاں کسی کا بھی نندن پکڑا جائے گا اور یہاں کا کوئی سپاہی مقبول حسین تو سفر ان کی فیملیز کریں گی سفر پاکستان کرے گا سفر ہندوستان کرے گا سفر انسانیت کرے گی آج کا ولوگ بس اتنا ہی ملیں گے کسی نئے سفر پر نئے دیسٹینیشن پر جلدی تب تک کے لئے اللہ حافظ میرے دیئر فین بائی 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 بائی